ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں باباسیر کا گھریلو علاج دوستو اگر آپ کی باباسیر خونی ہے یا پھر بادی ہے یا پھر دوستو آپ کے مسے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں یا پھر اندر کی اور ہیں باہر آپ کے بہت زیادہ خجلی ہے جلن ہے تو اس سے آپ ترنت چھٹکارہ پا سکتے ہیں ترنت آپ کو اس مسکے کے کرنے کے بعد فوراں آرام ملے گا بہت زیادہ سکون ملے گا تو دوستو چلیئے اس ریمڈی کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو لینا ہوگا یہ پیاز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ پیاز لیا ہے آپ کو بھی اس طریقے سے پیاز لینا ہے اس کو میں نے چھیل لیا ہے تو آپ کو ایک بڑی پیاز لینا ہے اور اس کو آدھا لینا ہے اور اس کو ہم باریک باریک سا کٹ کریں گے تو دوستو آپ اس کو اچھی طرح سے کٹ کر لیجئے جتنا باریک ہو سکے اتنا باریک کیجئے کیونکہ جتنا باریک ہوگا اتنا ہی ہمیں پیسنے میں آسانی ہوگی کٹ کر لیا ہے آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھئے میں اس طریقے سے کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے اور ہمیں اس کا بنانا ہے پیسٹ چلیے تو ہم اس کو پیس لیتے ہیں دیکھئے دوستو میں نے اپنے سل بٹے پر یعنی کہ سل پتھر پر میں نے اس کو پیس لیا ہے کیونکہ اس پر بہت جلدی آسانی سے پچھئے گا آپ چاہیں تو مکس میں بھی گرائنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ہمیں صرف دو ہی چیزوں کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا پیاز ہے اور یہ ہے دیسی گھی دوستو دیسی گھی جو ہے ہمارے باباسیر کے ایریے پر نمی بنائے رکھے گا کیونکہ وہ خوشک ہو جاتی ہے خجلی ہو جاتی ہے جلن ہوتی ہے تو اس کو ٹھنڈائی بھی دے گا یہ دیکھیں ہم ایک چمچ لیں گے دیسی گھی اور ان دونوں کو کریں گے آپس میں مکس اس کے بعد میں دوستو آپ کو اس پیسٹ کو ڈالنا ہے تبے پر اور تبے کو گیس پر رکھ کے آپ کو اس پیسٹ کو ہلکا سا گنگونا کرنا ہے جتنا آپ سہ سکتے ہیں اپنے باباسیر کے ایریے پر لگانے کے بعد تو دوستو یہ آپ کو بنا لینا ہے اور ہلکا سا گنگونا کرنے کے بعد آپ کو اپنے باباسیر کے ایریے پر اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد ترنت دوستو آپ کو فورا ہی آرام ملے گا آپ خود کہیں گے دوستو کہ یہ بہت ہی اچھا نسکا ہے یہ ہمارے بابا تھے